اسرائیل کو ترکی نے چاروں طرف سے گیر لیا ہے ترکی کے نشانے پر اسرائیل کے ہوائی ٹھکانے مزائل ٹھکانے ہیں آپ کو یہ بتا دے کہ اسرائیل کے خلاف ترکی نے نیا محاذ کھول دیا ہے اور اطلاعات یہ ہے کہ اسرائیل بخلایا ہوا ہے اور امریکہ سے مدد کرنے کی گوہار لگا رہا ہے اطلاعات یہ ہے کہ بخلایا ہوا اسرائیل لگتار حماس کے ٹھکانوں لبنان کے مختلف ٹھکانوں پر نشانے بنا رہا ہے اس کے علاوہ بہت ساری ڈویلپنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسران ٹی وی کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین اطلاعات یہ ہے کہ اسرائیل نے حماس کے اوپر تین بڑے حملے کیے ہیں آپ کو بتا دیں کہ حماس نے کچھ روز قبل اسرائیل کے اوپر آئی ڈی حملوں سے اٹیک کیا تھا اسرائیل کے ٹھکانوں پر کچھ روز قبل حماس کے مزائل راکٹ بھی گرے تھے آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک طرف حماس دوسری طرف حزباللہ لگتار ایران کا اصلہ لے کر اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنا ایرو بلسٹک مزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے ایسے وقت میں بلسٹک مزائل کا تجربہ کیوں کیا ہے آپ کو اس کی وجہ بتاتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل کس طرح ترکی سے ڈرہ ہوا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ بیروت کے اندر جو ہی مزائل حملہ ہوتا ہے تو ترکی سب سے پہلے لبنان کی مدد کو پہنچتا ہے وہاں اپنی ملٹری لاکر چھوڑتا ہے سرویلنس سسٹم لاکر چھوڑتا ہے تاکہ اسرائیل لبنان کے اوپر دوبارہ حملہ نہ کر پائے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ ترکی کے صدر طیب اردگان نے یہ کہا تھا کہ مسلمان ممالک پر اگر اسرائیل حملہ کرے گا تو اس کا خامیازات اسرائیل کو بگتنا ہی پڑے گا اور اس وجہ سے تقریباً ڈائی سے تین ہزار فوجی سیریا سے نکال کر ترکی نے لبنان کے اندر ڈپلائے کیے ہیں اور یہ ساری کی ساری ڈولپنٹ لبنان کی حکومت کے کہنے پر ہی کی گئی ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ ترکی کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر اسرائیل نے آج بلسٹک مزائل کا تجربہ کیا ہے اس بلسٹک مزائل کو کامیاب بنانے کے لیے امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل کے اندر لگاتار امریکی اعلی حکام بیٹھ کر پولیسیاں منا رہے ہیں کہ کس طرح ترکی کو نقصان پہنچانا ہے لبنان سے ترکی کی فوج کو کیسے نکالنا ہے یہ سارا کا سارا معاملات اسرائیل کے اندر بیٹھ کر امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اس بلسٹک مزائل کے اسرائیلی فوج کے اندر شامل ہونے کے بعد ہم دشمن پر حاوی ہو جائیں گے آپ اسرائیل کے کسی بھی شہری کو درنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ لگاتار اسرائیل کی مدد کر رہا ہے بیروت کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اسرائیل کا اس کے پیچھے بھی امریکہ تھا بہرحال امریکہ نے دوہری گیم کھیلی ہے ایک طرف اسرائیل کو مدد فرام کر رہا ہے دوسری جانب بیروت کے اندر اپنی فوج کو ڈپلائے کرنے کا اعلان بھی کر چکا ہے امریکہ لبنان کے اندر سرویلنس سسٹم کے ساتھ ساتھ اپنی فوج کو تائنات کر کے وہاں کے حالات بہتر بنانے کے لیے کام بھی کرے گا امریکہ اس طرح دوہری گیم لبنان کے ساتھ کھیل رہا ہے بہرحال آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران لگاتار حزباللہ اور حماس کو ویپن دیتے جا رہا ہے اور وہی ویپن اور مزائل سارے کے سارے اسرائیل کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے نشانے پر ایران ہے ایران کے ٹھکانے ایران کے مزائل سٹی سارے کے سارے امریکہ کے نشانے پر ہیں ایران حزباللہ اور حماس کو ہتھیار دینا بند کرے ورنہ ایران کے خلاف کڑی کاروائی کی جا سکتی ہے ناظرین اگرامی ترکی کے ڈر سے جو ایران نے بلسٹک مزائل کا تجربہ کیا ہے اور ایران نے حماس کے ٹھکانوں کو جو نشانہ بنایا ہے اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ